موسیقی اس کا حقیقت تقرر کس کو حاصل ہے تو ایک چیز تو جائے نا کہ آپ جو جی چاہے کہنے اور ایک یہ ہے کہ بر بنائے ان معاقل کہیں کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے تو اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہے کہ حق تقرر خدا تو حاصل ہے یہ معقول بات اس لیے کہ وہ کائنات کا خالق ہے اگر وہ یہ فیصلہ کرتا کہ میں تقرر کروں گا اور میں نوہر کے لیے مقمران منتقب کروں گا تو یہ بار علمی لحاظ سے یا اکھلی لحاظ سے چلنے کی جا سکتی ہے حالکہ کائنات ہے اس نے یہ برینے بنائے اور کردے لیکن اس نے یہ نہیں کیا اسی طریقے سے ریاست حکومت بہت چھوانی چاہیے اس میں بڑے عادل اپران ہونے چاہیے اس کو مذہب نے کبھی بسلا بھی بنایا کبھی بھی نہیں بڑے پورے قرآن مجید کو مجھ سے یا کسی اور سے بات پوچھنے کی ضرورت نہیں آپ خود جائیے اور پڑھ لیے ایک طرف سے شروع کیجئے سادہ ترجمہ پڑھتے کے لے جائیں کہیں وہ اس موضوع کو بھی ذہنے بیس نہیں لائے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے یعنی جیسے اس چیز کو ذہنے بیس نہیں لائے گا کہ آپ کو اپنی خوراق اور غذا کا قیل رکھنا چاہیے کہیں صحت خراب نہ ہو جائے اس کو ذہنے بیس نہیں لائے گا بالکل اسی طرح اس مسئلہ کو ذہنے بیس نہیں لائے گا یہی وجہ ہے کہ اس کے ہاں کیونکہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے تو جب اس کو مسئلہ بنایا گیا تو پھر وہ مسئلے پیدا ہوئے جن کا میں اس سے پہلے آپ سے ذکر کرتا ہوں یعنی جب اس کو مذہب کو اس کے ساتھ مبسطہ کیا جائے گا پھر تمہارے وہ برام جو نظم بنا رہے ہیں تو اس کی پابندی کرو قانون کے پابند بن کر رہا ہوں لیکن اس کے آگے کچھ نہیں ہے یعنی میرا فرض تو بیان کرتی ہے کہ جب ایک نظم قائم ہو جائے تو مجھے اس کی پابندی کرنی چاہیے ان کو کیسا ہونا چاہیے کچھ رایات دیں اگر ان کو انصاف کرو یعنی وہ اگر انصاف کا تقاضہ تو کر رہی ہے لیکن اس کے حوالے سے مجھ پر کوئی ذمہ ناری آئیت نہیں کر رہی کہ اگر 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 نہ کرے تو ان کو معذود کر دو یا اس طرح یہ اپران کو کلاش کرو یا اگر تمہارا اپران آدھر میں مثالی نہ ہوا تو پدا کیا مصور ہو جاؤ گے یا اس کو ڈھوڑو گا کسی گار میں بھی چھپاؤ گا یا اس کا اتظار کرو یعنی یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے یہ بسہ ہی نہیں ہے روایات کو اگر یہاں تک آگئے ہو میرے ساتھ تو آپ ذرا دین کو سمجھتے چلو دین نظام زندگی دین زندگی گزارنے کا صریحہ دین ایک ایسا قانون جس پر ہم اٹھیں جس پر ہم بیٹھیں سمجھ رہے ہو نا قرآن نے آواز دی ان اللہ استفا دین کو دیکھنا ذرا سا آیات قرآنی پر نگا رکھنا ان اللہ استفا لکم الدین فلا تمتنہ اللہ نے اس دین کو مصطفیٰ بنایا یہ دین مصطفیٰ ہے دیکھ رہے ہو نا یہ آیت آیت کی قوت کو سمجھ رہے ہو ذرا تمہید میں رکھنا ان اللہ استفا لکم الدین فلا تمتنہ اللہ وانتو مسلمون دیکھو جب مرہو تو اسلام پر مرہو یہ دین ہم نے مصطفیٰ بنایا دین مصطفیٰ ایک آیت یہ سورہ بقر میں ہے عرب آواز دے آیے استخلاف میں وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ مَعْبِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْرَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اگر یہ دین مصطفیٰ ہے تو یہی دین مرتضی بھی ہے اب میں جاگر ہوں میں تو تمہاری خدمت میں تمہاری خدمت میں آیات پہش کر رہا ہوں فہرز کو مکمل کرتے جاؤ دین مصطفیٰ ہے دین مرتضی ہے دولت آگے اب دولت سورہ روم میں فاقم وجہ کا لدینِ حنیفن فِسْتَ اللَّهِ اللَّةِ فَتْرَ النَّاسَ لَحَا لَا تَبْدِلَ لَخَلْخِ اللَّهِ ذَلَكَ دِينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّا اَكْثَرَ النَّاسِ لَا جَعْلَمُونَ اپنے رُخِ حَيَات کو یہ نوجان طبقہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے دائنے پاہیں بیٹھا ہوا ہے موتواجہ کر رہا ہوں آیت کا ترجمہ کی طرف فاقم وجہ کا لدینِ حنیفن اپنے رُخِ حَيَات کو اپنی زندگی کو دینِ حنیف کے آگے سرنڈر کر دو حنیف جو سیدھا ہو اس میں تیار رہا ہو دینِ مصطفی دینِ مرتضی دینِ حنیف مصطفی چنا ہوا مرتضی پسندیدہ حنیف سیدھا ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّم یہی مضبوط دین ہے قیم مضبوط سمجھ رہے ہو دین کے لئے کیا کیا لفظ استعمال کی ہے قرآنِ مجید نے اور اب آگے بڑھ کے آواز دے حُوَ اللَّذِي اَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُوْدَا وَدِينِ الْحَق اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر اور دینِ حق دے کر دین حق ہے مصطفیٰ ہے مرتضی ہے حنیف ہے قیم ہے حق ہے یہاں تک آگئے تو بھئی میرے ساتھ چل رہے ہونا اور اب سورہ نیل میں آواز دی سولوہ سورہ قرآنِ مجید کا وَلَهُدْدِينُ وَاسَبًا اَفَغْهِرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ اللہ کا دین وَاسِب ہے وَاسِب وَاسِب کے معنی جانتے ہو وَاسِب کے معنی مسلسل وَاسِب کے معنی دائمی وَاسِب کے معنی بغیر رکے ہوئے چلتا رہے وَاسِب کے معنی جانتے ہو رکاوٹ نہ ہو وَاسِب کے معنی جانتے ہو خدا کا دین مسلسل ہے خدا کا دین مسلسل ہے سن رہے ہو نا وَاسِب ہے اب یہ لفظیں تو دیکھو دینِ حنیف سیرہ دین دینِ قجب مضبوط دین دینِ مطفیٰ چُرہ ہوا دین دینِ مرتضیٰ بولو پسندیدہ خوش رو میں کبھی بھی اپنے سننے والوں کے استعمائی حافظے سے مایوس نہیں ہوا اور صحیح لفظ جو میں نے استعمال کیا تھا بھائی تم نے دورہ دیا دینِ مرتضیٰ پسندیدہ دین دینِ آخ جس میں باطل کا گزر نہ ہو ٹھیک ہے نا دینِ باغ سے جو مسلسل جائے دیکھئے ہو نا کتنے لفظ استعمال کیا قرآن نے اور اب ایک مرتبہ قرآنِ مجید نے آواز دی سورہ زمر میں انتالیسوہ سورہ قرآنِ مجید کا اللہ لِللہِ الدینِ الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دن خالص ہے اس میں کوئی ملاوٹہ نہیں ہے یہاں تک آگئی میرے ساتھ آج ذرا میں نے بات کو علماء کرام کے احترام میں ساتھ عمومی سے بلند کر دیا لیکن تمہارے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں یہ آیات ذہن میں رکھنا رہا ہوں بھئی بات کیا ہے اللہ تنہا دین تو کہتا ہی نہیں تنہا دین نہیں دینِ مصطفیٰ دینِ مرتضا دینِ حق دینِ واصف دینِ خالص دینِ حنیف دینِ قیم دین کے ساتھ لفظ لگاتا ہے سمجھ رہے ہو نا دین کے ساتھ قرآنِ مجید نہیں الفاظ لگائے ہیں تو بھئی آخر صرف دین جو نہیں کہتا کہا تنہا دین نہیں کہوں گا کیا لَكُمْ دِینُ وَكُمْ لَكُمْ دِینُ وَلَيْا دِینِ بھئی کافر کو بے دین نہ سمجھنا کافر بھی دین رہتا ہے بھئی یہ جو بڑی بڑی دھاڑیوں والے دھوک اپنے دین کا دعویٰ کر رہے ہیں اسے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں آئے ہمارے به کی ضرورت نہیں ہمارے به کی ضرورت نہیں ہمارے کے ساتھ خاتم تو اب اگر کوئی کہے کہ ہم بڑے متشرع ہیں ہم بڑے دیندار ہیں دین کے ٹھیک ہے دار تو ہم ہیں تو اس سے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اس سے یہ پوچھو کہ دین محمد پر ہے یا دین ابو جہل پر یہ پہلان تو پہنچ رہا ہے نا اچھا بھئی تو کہنے لگا کہ یہ دین حنیف ہے آرام سے سنو اس لئے کہ علم و ہدایت کے عنوان سے یہ چیت چوتہ سو سلسلے گفتگو ہے اور اب بات کو یہی سے آگے بڑھ جانا ہے یہ دین حنیف ہے حنیف کے معنی سیدھا جس میں قجی نہ ہو یہ دین قیم ہے قیم یعنی مضبوط جس میں کمزوری نہ ہو یہ دین دین مصطفیٰ ہے چنہ ہوا دین یہ دین دین مرتضی ہے پسندیدہ دین یہ دین دین حق ہے جس میں باطل کا گزر نہیں ہے یہ دین دین باطل ہے جو مسلسل چلتا رہے گا یہ دین دین خالص ہے جس میں کسی ملاوٹ کا امکان نہیں ہے تو مالک ان لفظوں سے پہشنوانا کیا چاہتا ہے کبھر دین کے ذریعے میں بھاری سے دین کو پہشنوانا چاہ رہا ہوں دین اونسل yup دین اونسل دین طويگ دین چین ناری لسالار ناری حان ملک مالک تُو چاہتا کیا ہے حنیف سیدھا قیم مضبوط مصطفی مرتضی تُو بتلانا کیا چاہ رہا ہے کائن لفظوں کے ذریعے میں وارث دین کو پہچنوانا چاہ رہا ہوں کہ اگر دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی تیڑا رہی ہوگا اگر دین سیدھا ہے تو وارث دین کبھی تیڑا نہیں ہوگا اگر دین مضبوط ہے تو وارث دین وارث دین اتنا کمدور نہیں ہوگا کہ میدان جنگ میں ایک جھٹکے میں قدم کر جائے تو وارث دین کبھی تیڑا میکنی میں اللہ موسیقی اگر یہ لفظ محفوظ ہو جائے دین حنیف دین قجیم اگر دین سیدھا ہے وارش دین ٹیڑا نہیں ہوگا اگر دین مضبوط ہے تو دین والا کمزور نہیں ہوگا اگر دین مصطفیٰ ہے تو وارش دین مصطفیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور اگر دین مرتضیٰ ہے تو وارش مرتضیٰ سے باید نہیں مانگے گا موسیقی 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 یہ ابھی تو لفظ رہ گئے ہیں ابھی تو لفظ رہ گئے ہیں بھئی اگر دین حق ہے لفظ ہے تو ذہن میں ہے نا دین حق دین واصف دین خالص تین لفظ بھی لہ گئے ہیں اگر دین حق ہے تو وارث ایک لمحے کے لئے بھی باطل کے کیمپ میں نہیں ہوگا چالیس سال بوتوں کو سجدہ کرنا تو بہت دور ہے سننا بھئی سننا اس لئے کہ یہ وہ مرحل فکر ہے جس مرحل فکر کے لئے میں نے اپنے سننے والوں کو ذائمت دی اللہ اب آخری دولہ خالص واضح اللہ لِللہِ دین الخالص آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے میں ایک لفظ میں بارث کا تعریف کرا دیا کہ اگر دین خالص ہے تو بارث بھی خالص ہوگا اس کے شجرے میں کوئی ملاوٹے نہیں ہوگی سوال یہ موسیقی سوال 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 یہ میسیج قرآن مجید کا پہنچ رہا ہے نا تو اب ایک لفظ بھی تو سنتے جاؤ ایک لفظ آخری لفظ سنتے جاؤ اور یہ آخری لفظ انہیں روک کرتا تھا واللہ الدین وہاں سے بن اب غیر اللہ تستخور اللہ کا دین مززل ہے اللہ کا دین رکھنے والا نہیں ہے اللہ کا دین قیامت تک جائے گا واسم ہے واسم کے معنی جو مززل جائے اگر دین واسم ہے تو صاحب دین بھی قیامت تک رہے گا رو پہنچ رہے گا واسم ہے صاحب من وہاں یاری موسیقی